اسلام علیکم ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس کے چوتھر ٹوٹورل میں آپ کو خوش آمدید دیتا ہوں اس ٹوٹورل میں ہم سیکھیں گے کہ ہیڈنگز کس طرح سے بنائی جاتی ہیں اب اگر آپ جیسے آپ نے ہم نے ایک پیج بنایا تھا اس کے بعد آپ نے اپنے کمپیوٹر کو شٹ ڈاؤن کیا اور ابھی آپ نے پھر سے اپنے کمپیوٹر کو اون کیا ہے تو اب آپ اس پیج پہ اس کورڈنگ کو کس طرح سے ایڈٹ کریں گے یہ ابھی ہمیں آپ کو پہلے بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ وہاں پر جہاں پر آپ نے اپنا لاسٹ پیج رکھا تھا جیسے میں نے ڈاکیومنٹ ڈین ایچ ٹی ایمل سی ایس ایس میں اس کے بعد اپنے اینڈیکس میں میں رائٹ کلک کرو گا رائٹ کلک ایڈٹ و نوٹ پیٹ پلس پلس یہ دیکھیں ہماری پہلے والی جو کورڈنگ تھی وہ یہاں پہ آگئی سو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے ہیڈنگز سب سے پہلے ہیڈنگز چو یوز کرتے ہیں ہیڈنگز ہم اپنے ہیڈنگز جس طرح سے آپ اپنے اگر آپ سٹیونٹ ہیں تو آپ اپنے ایکزیم میں ہیڈنگز یوز کرتے ہیں اور آپ نے کافی کافی ویب سیٹ پر دیکھا ہوگا کہ ٹائٹل میں اس کے ہیڈنگز ہوتے ہیں کہ موویز اور نیچے اس کی موویز ہوتی ہیں سانگز نیچے سانگز ہوتے ہیں ہیڈنگز آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بڑی ہوتی ہیں اور بولڈ ہوتی ہیں آپ اپنے ایکزیم میں یا اپنی کافی میں لکھتے ہیں تو وہ بھی آپ بڑی دیتے ہیں کلور فول تو نہیں ہوتی خیر بولڈ ہوتی ہیں سو اس کا بھی وہی مقصد ہے یاد رہے کہ ہم ہیڈنگز کو ہم اپنے ٹیکس کو بولڈ اور لارچ کرنے کے لیے ہیڈنگز یوز نہیں کریں گے ہیڈنگز ہماری بہت یوزفول ہوتی ہیں ہم جو بھی ہیڈنگ دیتے ہیں وہ ہماری سرچ انجن کو ہماری پیج کو ڈوننے میں ہلپ کر پا ہے سو ہیڈنگز جو ہے ڈیفولٹ 6 ٹائپس کی ہوتی ہیں ہیڈنگ 1، ہیڈنگ 2، ہیڈنگ 3، ہیڈنگ 4، ہیڈنگ 5، & ہیڈنگ 6 ہیڈنگ 1 ہماری سب سے بڑی ہوتی ہے جبکہ ہیڈنگ 6 ہماری سب سے چھوٹی ہوتی ہے ہیڈنگ کی جو ٹیک ہے وہ ہے اچ اب میں کونسی ہیڈنگز یوز کر رہا ہوں ہیڈنگ 1 بائی دیفولٹ 6 ہوتی ہے ہیڈنگ 1 & then closing it ٹھیک اب میں جو بھی لکھوں اس میں وہ سارا میری پہلی ہیڈنگ میں چلا جائے گا جیسے میں لکھتا ہوں first heading first heading ٹھیک تو یہ میری جو ہے ایک کل اب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ہے یہ bold ہوگی اور big ہوگی save اب آپ آجیں اپنے page کو کھولیں یہ رہا آپ کا page یہاں پہ دیکھیں first heading دیکھیں یہ bold بھی ہے اور big بھی ہے اگر میں heading 2 use کروں تو وہ اس heading سے تھوڑی سی چھوٹی ہوگی heading 2 کے لیے ہم کیا چینجیں کریں گے simple h2 لکھیں گے یہاں پہ and then اب جو بھی کچھ لے کے میں میں لکھتا ہوں second heading and then close it save اب جہاں پہ آپ آئیں اور اسے save کریں یہ دیکھیں heading 2 جو ہے heading 1 سے ہماری چھوٹی ہے اسی طرح سے اگر میں heading 6 پہ آؤں تو وہ سب سے چھوٹی ہے save page پہ آکے refresh کریں sixth heading یہ دیکھیں کتنی چھوٹی ہیں so heading ہماری بہت useful ہوتی ہیں اگر ہم جیسے آپ wikipedia پہ جائیں تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ آپ کوئی بھی topic لکھتے ہیں تو اس کے ایک پورا بڑا page کھولاتا ہے وہاں پر ہماری headings ہوتی ہیں اور اس کی ساری description یا اس کے paragraph وغیرہ ہوتی ہیں so guys اس ٹوٹر میں مجھے headings کے بارے میں بتانا تھا اور headings کے بارے میں اب آپ الحمدلاللہ جان گئے ہیں so guys thank you for watching don't forget to subscribe